انہا للہ و انہا الہ راجعون انتہائی افسوس ناقبر ہمارے ملک کے معروف مولانا تارک جمیل کے بیٹے کی موت واقعہ ہو گئی ہے مولانا تارک جمیل نے اپنے ٹویٹر میں یہ پیغام دیا ہے کہ رضا الہی سے ان کے بیٹے کی موت واقعہ ہو گئی ہے اور اب ان کا بیٹا آسم جمیل ان میں نہیں اللہ اس کی مغفرت کرے انتہائی باوسوق ذرائع کے مطابق آسم جمیل اکثر ڈپریشن میں رہتے تھے اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے خودکشی کی ہے لیکن ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہے اور ان کی موت کی خبر کی تردید بھی نہیں ہوئی اور مولانا تارک جمیل نے خود اس موت کی خبر اپنے بیٹے کی موت کی انتہائی افسوس دا خبر ٹویٹر پر دی ہے ابھی تفتیش جاری ہے ابھی کوئی مصدقہ الا اطلاعات نہیں ہے کہ یہ خودکشی ہے یا ان کو کسی نے قتل کیا ہے ہم اس غم کے موقع پر مولانا تارک جمیل کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور تمام پاکستانی لوگ تمام مسلمان ان کو چہنے والے ان کے اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو اور ان کی فیملی کو سبر عطا کرے اور ان کے بیٹے کو جنت الفردوس میں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے ابھی تک مصدقہ اطلاعات نہیں ہے ابھی تک صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کے بیٹے کو گولی لگنے سے ان کی موت واقعہ ہو گئی ہے اور ڈاکٹروں نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی ہے ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خودکشی ہے یا کہ انہیں کسی نے گولی مار کر قتل کیا ہے اللہ ان کو سبر عطا فرمائے آمین